میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کی اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سالے اول نظم ایبسٹریکٹ آرٹ، لوکل بس اور وحدانیت کا خلاصہ پڑھیں گے تو آئیے سب سے پہلے نظم ایبسٹریکٹ آرٹ کا خلاصہ پڑھتے ہیں عزیز طلبہ شاعر کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے تجریدی آرٹ یعنی ایبسٹریکٹ آرٹ کے ایک نمائش دیکھی اور از راہ مروت اس کی تصویروں کی تعریف بھی کر دی آج تک میں ان دونوں گناہوں کی سزا بھوگت رہا ہوں اس نمائش میں رکھی گئی ایک تصویر میں بھینس کے جسم پر اونٹ کی گردن تھی ٹانگیں میں سواک کے طرح پتلی تھی ایک تصویر میں صاف ورک پر رنگ بکھ رہے تھے اور چند آڑی ترچی لکی رہے تھیں ان تصویر کو دیکھ کر بچے ڈر جاتے تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ نمائش کی بجائے کسی دیوانے کا خواب ہے آئیے اب نظم لوکل بس کا خلاصہ پڑھتے ہیں عزیز طلبہ لوکل بس سواریوں سے اس طرح لدی ہوئی تھی کہ کوئی بس میں لٹک رہا تھا تو کوئی اندر بھیڑ میں سہما ہوا تھا کسی کا جوتہ کسی کے کھڑاؤں سے بدل گیا تھا تمام سواریاں کنڈکٹر سے بس چلوانے پر اسرار کر رہی تھی لیکن وہ مزید سواریوں کی امید میں سٹاپ پر بس کو روکے ہوئے تھا سواریوں کو تانو ملامت کرنے پر کنڈکٹر نے بھی انہیں ترکی بہ ترکی جواب دیا اور کہا کہ اگر کوئی مسافر اتنا ہی نازک مزاج تھا تو وہ میری بس میں سوار ہی کیوں ہوا میں کسی مسافر سے دبنے والا نہیں میں بھی روز روز کی کنڈکٹری اور سواریوں کی دھونس سے تنگا چکا ہوں آئیے اب نظم نمبر تیرہ وحدانیت کا خلاصہ پڑھتے ہیں اور اس نظم کے شاعر مست توقلی ہیں جو کہ ایک صوفی شاعر تھے آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو واحد ہے بے مثل ہے قہار بھی ہے اور رحیم بھی ہے تو اگر کہر پر اتر آئے تو ہر طرف تیرے ہی روب و دب دبے کا چرچہ ہو اور اگر رحم کرنے پر آ جائے تو سر سے لے کر پاؤں تک دوبے ہوئے کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں پناہ دے اے اللہ قیامت کے دن مجھے اپنا دیدار نصیب کرنا کیونکہ میں گناہگار ہونے کے باوجود تیری رحمت کا امیدوار ہوں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو انٹرمیڈیٹ سال اول بکیہ منظومات کا خلاصہ بھی پڑھ لیا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ غزلیات اور نظموں کی تشریخ کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ